جائیں گے بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوگا سنانچہ ایک بزرگ انسان تھے اسی عرب سوسائیٹی کے اندر جن کا نام تھا ابو امیہ مخزومی انہوں نے ایک رائے رکھی کہا ہے عرب کے لوگو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر سنو اور قبول کرو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ابو امیہ مخزومی کہنے لگے میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم جھگڑنے کے بجائے ہمارے بحثوں مباسمی جو پانچ روز گزر گئے کوئی حل نہیں نکلا میں چاہتا ہوں میرا مشورہ یہ ہے کہ جھگڑیے مت ہمیں ایک آدمی کو حکم بنا لیتے ہیں وہ ہمارا فیصلہ فرمائے گا اب سوال یہ اٹھا کہ ہمارا حکم کون ہوگا فیصلہ کون کرے گا کہ ہم اس کے فیصلے کو تسلیم کریں ابو امیہ مخزومی نے کہا ایسا کرو آج ہم اس میٹنگ کو برخواست کرتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو چلتے ہیں کل صبح صویرے سب سے پہلے جو خان کعبہ کے دروازے سے داخل ہوگا اس آدمی کو ہم اپنا حکم اپنا فیصل اور اپنا جج مانیں گے وہ جو بھی فیصلے کرے گا ہم اس کو تسلیم کر لیں گے بات لوگوں کے سمجھ میں آ گئی لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا مشورہ اچھا ہے ہم اسے قبول کرتے ہیں میٹنگ برخواست ہوئی لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے صبح انتظار تھا کون ہے جو سب سے پہلے پانے کعبہ میں اپنا قدم رکھتا ہے کہ وہ ہمارا حکم ہو